سلیم آمیوالا کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ وہی چیز ہر آدمی پہ استعمال ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کے لئے ایک ڈیفرنٹ کانون ہو میرے لئے ایک ڈیفرنٹ کانون ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب قائد اعظم یہی چیزیں چاہتے تھے اور ہمیں اگر ہم یہ چیزیں نہیں کر رہے تو پھر ہم قائد کا جو ڈریم ہے اس کو یا تو ہم فیل کرانا چاہتے ہیں یا ہم کوئیسی اور ڈیریکشن میں چلے گئے ماری آدم آپ سے دو دی مئت پہلے ایک شیزاد اکرک کا بھیان ہے تو میں اجاد ہے کہ آپ سیلیٹ کو اپنے موقعات کیلئے استعمال کرنا ہے اور مہم نے آپ کی جو اعتماد ہے اس کی تردیب میں کیے تو کیا کیا ہے اس پہ جی میں بس شیزاد اکرک میں نے جواب تو دے دیا تھا اس کا کہ دیکھیں ہر آدمی کا ایک فورم ہے میرا پارلمنٹ فورم ہے تو میں پارلمنٹ میں ہی یہ بات کروں گا جس کا جو فورم ہوگا وہ وہی بات کرے گا بزنس مین کا چیمبر فورم ہوتا ہے وہ چیمبر میں اپنے ایشوز اٹھاتے ہیں تو اگر میں نے اس کا جواب دے دیا تھا اور آئی تنک شیزاد اکبر صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا کہ پارلمنٹرینز تو پارلمنٹ میں ہی بات کرے گا اپنا جو بھی ایشو ہوگا میرا پرسنل ایشو ہو یا پارلمنٹ کا ایشو ہو یا کسی اور کا بھی ایشو ہو تو جس کا جو فورم ہوگا وہ وہیں اس ایشو کو رحض کرے گا تو اس میں مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ کیوں یہ ایسی بات کی انہوں نے مگر میرا خیال انہوں نے ریلائز کر لیا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے پی ڈی ایم یقین ہے مولانا پرسنل ایمان کس کا بڑا عصہ ہے اپریشیٹ کی ہیں لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم خاصل کو جب بھی ایری صاحب کا بھی خیلپ آیا صاحب سے برایا ہے جردان باجوا صاحب نے نفکی کا نشانہ بنایا ہے کہ اگر مولانا صاحب کے پاس نیپ نوٹسز واپس نہیں ہوئے تو اس جی ایج کو بھی باہر جڑتا ہوں گا آپ بھی انہی نوٹسز کا سامنا کر چکے ہیں دیکھ باجوا صاحب کیوں حضرت انتقید ہے دیکھیں اس پہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا بات میں نے تو کہا ہے میں تو اپنے نوٹسز کا کورٹ میں جواب دوں گا کورٹ میں نیپ بھی اپنا جواب فائل کرے میں بھی اپنا جواب فائل کروں گا میں کسی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں چاہتا کسی سے وہ کورٹ میں آئیں کورٹ میں ہم بیان دیں گے میرا خیال مولانا صاحب می بھی اب دیکھیں ٹائمنگ کا ایشو ہے نا اب مولانا صاحب کو اس وقت نیپ کے نوٹسز دینے کا کیا مقصد ہے تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو اس وقت نیپ کے نوٹسز دیں گے تو ایک تو نیپ خود بدنام ہوتی ہے یہ کام کر کے تو آپ کو اگر نوٹسز دینے تھے تو مولانا کو ایک سال پہلے دینے تھے اب جب پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہوئی تو آپ مولانا صاحب کو نوٹسز دے رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ they are not required ان سے کچھ آپ اچیو نہیں کر پاتے یہ ہوتا ہے کہ اداری کی بدنامی ہوتی ہے تینکیو جی تینکیو جی نہیں اس کا تو دیکھیں فائنل ہو گیا نا الیکشن کمیشن نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ وقت پہ ہی ہوں گے سینٹ کے لئے تینکیو جی